بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ میرے سارے بہن بائی صحت اور تندرستی کی بہتر حالت میں ہوں گے آج میں جس پہ ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے بالوں کا گھرنا بالوں کا نہ بڑھنا اور بالوں میں جو خشکی ہوتی ہے ہیر فالو اس کے لئے اگر آپ کو بالوں کے گھرنے کا سامنا ہے اور آپ کے بال بہت گرتے ہیں کنگا کرتے ہیں تب بھی ویسے بھی بہت زیادہ گرتے ہیں بھڑ بھی نہیں ان میں شائننگ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے بالوں کو صحت مند بنانے کے لئے آپ کو میں گھر میں ایک اوئل تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے وہ اوئل ویسے ہی تیار کرنا ہے اور اپنے بالوں کو لگانا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے بال بڑھیں گے بھی اور نہ صرف ٹوٹیں گے اس ٹوٹنے سے رکیں گے اور اس سے شائننگ آئے گی ہیر فال ختم ہوگا اور بہت زیادہ بال آپ کے بڑھنے شروع ہو جائیں گے ٹوٹنا ختم ہو جائیں گے تو خواتین و حضرات کرنا کیا ہے آپ نے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی آسانی سے آپ کو بزار سے مل جائیں گی ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہو تو آپ نے اپنے گھر پر ایک تیل بنا کے رکھ لینا ہے اس سے آپ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ نے نہانا ہو شاور لینا ہو تو اس کو دو گھنٹے پہلے اپنے بالوں پر اس کا مساج کرنا ہے اچھی طرح سے جڑوں میں لگا کے اس کو دو تین گھنٹے کیلئے چھوڑ دینا ہے یہاں پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لگا لینا ہے تو صبح اٹھ کے آپ نے ان کو دھو لینا بالوں کو تو دیکھئے گا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے بال نہ صرف ٹوٹنے سے رکیں گے نہ ٹوٹیں گے نہ جڑیں گے نہ ہی ان میں کوئی خوشی رہے گے تو گھر میں جو طریقہ آپ نے جو بھی آپ لوگ تیل استعمال کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گے تو آپ تیار کریں گے اس تیل کو صرف دس منٹ لگیں گے اور آپ کا آئل تیار ہو جائے گا جو آپ کے لئے دو تین ماہ کے لئے پہت ہو گا اس کے بعد آپ نیو تیار کر سکتے ہیں تو بتانے سے پہلے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں فیملی فرینز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے تاہر دور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے میں بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کلونجی لینی ہے اپنے دو چمچ میتھی دانے دو چمچ اور آپ نے ان دونوں کو دادرہ سا کر لینا مثلا موٹا سا گرینڈ کر لینا دونوں کو دو دو چمچ ڈال کے گرینڈ کر لینا بہت زیادہ بری کو اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا دادرہ سا بنا لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آدھا کپ آئیل لینا ہے جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے سر پہ لگانے کے لیے ناریل کا سرسوں کا جو بھی وہ تیل لے لیں آپ اور پین میں ڈال لیں آپ اس کو اس آئیل کو اس کو تھوڑا سا اپنے ہلکا سا کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے صحیح ہو اور آپ اسے جوس کرتے ہیں اس آئیل کو جو آئیل جب آئیل گرم ہو جائے فرائی پین میں آپ ڈال لیں ایک کپ ایک کپ آپ فرائی پین میں ڈال لیں تو جب وہ وہ ہلکا سا گرم ہو جائے زیادہ نہیں ہلکا سا گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں کلونجی اور میٹ کی دانیں دو دو چمچ ڈالنے ہیں دو دو چمچ ڈال کر اب اس میں آپ نے اس کو کچھ دیر کے لیے پکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکانے آئے زیادہ نہیں پکانا جب یہ کبال آ جائے کل ہلکی کر دی رہی ہے اگر آپ کے پاس اب کڑی پتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر دیں ورنہ یہ آپ لوگی چوائس ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں کڑی پتے کو تو کر سکتے ہیں ورنہ ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ایڈ کر لیں تھوڑے سے کڑی پتے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اوف کر دیں اس کے بعد جب آپ اس کو پکا رہے ہیں تینوں چیزوں کو جب ان کو اچھی طرح سے اب آل آ جائے تو آپ اس کو افتار لیں اور اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھان لیں جب آپ پانی چھان لیں گی اس کو ایک کپ میں الگ سے تو وہ ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی کیونکہ ان کا اثر تو آئل میں آ چکا ہوگا اس کو ایک الگ سے برطن میں چھان لیں چھان کے آپ نے اس کو ایک جاڑ میں استعمال کرنے کے جس میں آپ نکال کے بہر آسانی اپنے بالوں پہ لگا سکیں آپ اس میں ڈال لیں ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں دس سے پندرہ جب آپ نے نہانا ہو جب اپنے سر پر اس کا مساج کریں دس سے پندرہ منٹ تک مساج کرنا ہے اور جب آئل لگا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دس یا پندرہ منٹ پہلے اچھے سے آپ نے آشتہ آشتہ ہاتھوں سے جوڑوں تک لگا کے آئل مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر کوش کرنا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ دو کیپسول آپ اس میں اور ایڈ کر لیں اور وہ ہے ویٹامن سی کے یہ بھی آپ کی چوائس ہے اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں اس آئل میں جو آپ نے ایک جاڑ میں رکھا تھا نا اگر دو کیپسول اس میں آپ آئل کر لیں ویٹامن سی کے جو آپ کو بزارنی سے بہت آسانی سے بزار سے مل جائیں گے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر مکس کر کے تو آپ رکھ لیں جو اولہ باب کا تیار ہے جب بھی آپ نے نہانا ہو یا کچھ کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ دو سوری آدھا گھنٹہ نہیں دو گھنٹے پہلے آپ نے لگانا ہے لگا کے اپنے پندرہ سے بیس منٹ تک اپنے سر پر مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنے بالوں کو کسی بھی اچھے شیمپو سے جو آپ چوز کرتے ہیں پہلے جو آپ کے بالوں کے لئے بلکل ٹھیک ہے اس سے آپ اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے بال جل گروہ بھی کریں گے بھڑھیں گروہ کریں گے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں صرف ایک بار آپ کو صرف ان کی چیزیں بتا دیتی ہوں باقی بنانے کا طریقہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ لونجی کے دو چمچ متھی دانے کے دو چمچ اگر کڑی پتے آپ نے ڈالنے ہو تو اپنی چوائی سے وہ ڈال لیں اس کے بعد ویٹیمن سی کے کیپسول جو بزار سے مل جاتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں یہ ہوگا کہ ان سب چیزوں کے اکتھر ڈالنے سے بہت زبردست آپ ریزلٹ ملے گا تو دیکھ گا ایک کیا کریں دوستوں اور فیملی فرینڈ کے ساتھ اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اور دوست اپنے فیملی فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاں کسی اور کا بھی بھلا ہو اب ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے دعائیں دیتے ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ